جہاں سنسد کے اچھ سدن راج سبھا میں چودری چرن سنگھ کو لے کر کافی ہنگاما ہوا آر ایلی چیف اور ساج سبھا سانسد جہنت چودری نے جب سدن میں بولنا شروع کیا تو وپکش کے نیتا اور کانگریس صدیقش ملکار جن کھڑگے نے اس پر سوال کھڑا کیا جہنت چودری اپنے دادا چودری چرن سنگھ کو بھارت رتن سے سمانت کیے جانے کو لے کر بول رہے تھے تب ہی خرگے نے کہا کہ انہیں کس نیم کے تحت بولنے کا عدیقار دیا گیا ہے ان کے انڈیے میں شامل ہونے کی بات تک کہی گئی ہے وہی کانگریس سانسد پرموتیواری نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب اگر جہنت چودری انڈیے میں جاتے ہیں تو اس سے تو یہی ثابت ہوگا کہ بھارت رتن کی سودے بازی ہوئی ہے اور ان کو اب تو بالکل بھی انڈیے کا حصہ نہیں بننا چاہیے اس پر آر ایلی چیف نے کہا کہ چودری چرن سنگھ کو بھارت رتن سے سمانت کرنے کا فیصلہ ایک بڑا نرنہ ہے کریس گوشنا کے بعد لوگوں نے دیوالی منائی ہے جہن چودری نے آگے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ پی ایم موڈی اور بھارت سرکار نے چودری چرن سنگھ کو بھارت رتنے دیا ہے اس سے دو بڑی چیزیں ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ ہم چودری چرن سنگھ کی وراثت کو پھر استحابت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ یہ صرف ایک پرسکار نہیں ہے بلکہ یہ سب سے بڑا سمان ہے ایک زمینی سرکار جو زمین کی آواز کو سمجھتی ہے اور اسے اوپر اٹھانا چاہتی ہے ایسی سرکار ہی دھرتی پتر چودری چرن سنگھ کو بھارت رتنے دے سکتی ہے وہی راج سبا کے سباپتی جگدیب دھنکر بھی کانگریس کے رویے پر نراز ہوئے اور کہا کہ آج کے دن آپ دیش کے ہر کسان کو آہد کر رہے ہیں دنوں کے اس سدن کی کاروائی کے دوران در بیوار کو لے کے بہت دکھی ہوں آپ نے میری ہی نہیں دیش کی بھاوناوں کو ویقت کیا سباپتی جی آپ نے مجھے سنرکشن دیا بڑی اچمبہ مجھے ہوتی ہے کہ ہم چودری چرن سنگھ جیسی شخصیت کو کسی گٹ جوڑ کے بننے اور توڑنے اور چناب لڑنے اور جیتنے تک سیمیت رکھنا چاہتے ہیں لیفٹ، رائٹ، سینٹر میں ہم بٹے رہیں گے تو یہ دیش کے جو اصلی دھرتی پتر تھے ان کا آدار اور سممان ہم کیسے رکھ پائیں میں یہ مانتا ہوں کہ دیش میں جتنے مہان نیتہ آئے ہیں سب نے ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ لیا ہے سیکھا ہے پریڑ نائے لی ہیں چودری چرن سنگھ جی گاندین سیمپلیسیٹی کو اپنا اصول بنا کے انہوں نے جیتے ہیں دیش کو آتمنر پر بنایا ہے آج پورا دیش ان کے گھنگان کر رہا ہے لیکن سبھی لوگ کیونکہ یہ شب کا میں تیو رہا ہے مانے لیڈر ہوتا اپوزیشن نے معافی مانگنی چاہیے دیش سے اور اس سدن سے معافی مانگنی چاہیے جس پرکار سے انہوں نے آج چودری چرن سنگھ جی کا ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتل اور نرسی مرہاو جی کا اپمان کیا ہے جس پرکار سے دیش کا اپمان کیا ہے ہر کسان کا ہر ویکیانک کا ہر اس وقتی کا جو سمات سیوہ کرتا ہے اس کا پان گیا اس کے لئے نیتہ پٹ بج چودری 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 آج کے دن ہر کسان کے دل پر آپ چوٹ کر رہے ہو اس کے دل کو دہکا رہے ہو چودری چودن جیسے وقتی کو پر یہ پرکار کو کھانے کرنا عرقد شدเปھارت ہوں میں خود بیڈی تاغ ہوں در مرة دھر ہوں چودرین چودری چودری چودرین 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 چودرو ہوں پر پیشت ناثنے نو نو پرموژی پرموژی پیشت پیشت پیشت